موسیقی جسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لونہ بلو کوکنگ آج میں بنا رہا ہوں چکن کڑائی اپنے سٹائل میں ایسے تو میں چکن کڑائی کھاتا ہوں وہ امی گھر پہ مناتی تھی ہیں وہ مجھے زیادہ پسند ہے مگر آج میں اپنے سٹائل میں منا رہا ہوں گو کہ وہ ملتی بلتی ہوگی آپ کی ریسپیس کے ساتھ بھی کئی نہیں کہیں تو ریسپیس سٹارٹ کرتے ہیں میرے کڑائی میں تھوڑا سا گھی لے لیا ہے اور تھوڑا سا آئل ڈال لیں گے دونوں کونٹیٹی ملد مکس مکس رکھ لیں گے تقریبا تقریبا ہاف کپ سے زیادہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا گرم کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن تقریبا ساڑھے سات سو گرام یعنی تین پاؤ کے قریب ہے تقریبا یہ چکن ڈال دیا ہے اس میں اس کو ہم تھوڑا سا سوس کر لیں گے تاکہ نیچے ٹپکے نہ اس کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا ہے اور اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف ہم جائیں گے تھوڑا سا آئل کم لگ رہا ہے میں چلے آئل نہیں ڈال دوں گا تھوڑا سا گھی اور اس کو ہلاتے جاتے ہیں ہر ایک اپنا اپنا سٹائل ہے کوکنگ کا خاص کر رہے ہیں چکن کڑائی بنا رہے ہیں آپ ہر ایک اپنا اپنا سٹائل ہے آپ کو اتنی ٹائپ کی آپ کو رسکیز ملیں گی ٹکن وائٹ کڑائی ٹکن شنواری جو اسی کو میں نے دیکھتا ہوئے میں نے کہا کہ آج اپنا سٹائل کی بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے ای ہوپ کہ انشاءاللہ اچھی بنے گی تقریباً 1 ٹی سپون نمک چکن جو ہے لائٹ براؤن ہو گئے اب اس کو ہم اتار لیں گے اور اب اسی آئل میں ہم ادرگ لسن اور پیاس کو فرائی کریں گے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اسمار چکن ہم نے نکال کے پلیٹ میں رکھتی ہے ہم ادرگ لسن کی پیسٹ ڈال دیں گے ایک ایک ٹیبل سپون اور اس کو براؤن کر لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم نے دو میڈیم پیاز اس میں ایڈ کر لینے اس پوائنٹ میں ایڈ کرنے کی چکن کی ریزن یہ ہے کہ اس آئل میں جو ہے چکن کے سارے جوسز پیاز میں شامل ہو جائیں گے اور اس سے ایک اچھا آپ کو فلیور ملے گا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ پیاز جو ہے اسے کلر کافی چینج ہو گیا ہے پانی بھی ساتھا پیس ہو گیا تیل ایک سم سپریٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم دوبارہ جو چکن ہم نے فرائی کیا تھا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم ہم اچھے سے بھوننا سٹارٹ کر دیں گے دوبارہ یہ ٹی ماتر میں ہمیں میں نے لیا تقریبا تین ٹی ماتر لی ہیں ان کو میں نے اس طرح کٹ لیا اب اس کو ہم تقریبا پانچ سے سات منٹ کیلئے ڈگ دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ ٹی ماتر کے چلکے ایک انتصافت ہو جائیں گے اور یہ ایزیلی پیل ہو جائیں گے اچھے جی ہم اس کو اب کور کر دیں گے اور ملتے ہیں انشاءاللہ پانچ سے سات منٹ کے بعد اچھے جی ٹی ماتر جو ہے گل چکے ہیں اب ان کو ہم میش کر لیتے ہیں یہ دیش لیں مگو سے پہلے ہم اس کے جو چھلکیں ہیں وہ ریموو کر دیں گے الحمدللہ ٹی ماتر جو ہے ایک دم گل گئے ہیں اور چکن بھی دیکھیں اچھی طرح سے اس نے کوئل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم نے یہ میں نے کڑائی اتنی زیادہ سپائسی نہیں منا رہا میں نے بس نورمال مسالوں میں منانی ہے اچھے اس میں اب ہم باقی سارے مسالے ایڈ کر دیں گے یہ ہاف ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون سکھا دنیا ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون سے کم حلدی زیرا اور کالی مرچ گرم مسالہ ہم اینڈ پر ڈالیں گے ابھی اس کو اس وقت ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کو ہم اچھی طرح سے ہلا لیں گے یہ زبرز کلر آگیا ہے ابھی اس میں باقی اور بھی چیزیں ابھی ایڈ ہونی ہیں تو انشاءاللہ ہماری کڑائی بس ہاف ٹی سپون ہو گئی ہے یہ دیکھنے کیسا اس کا جو ہے یہ دیکھنے دیکھیں اس کی مسالے کی اچھا اس پوائنٹ پر ہم نے لیمو ڈال دینا تھوڑا سا کہ آپ کو کیک ملے گی میں نے ابھی ہاف لیمو لیا ہے اور تھوڑا سا بلکہ پورے ڈال دیتے ہیں ایک لیمو اب اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب اس میں ہم نے ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے میں نے جو ہے تین ہری مرچے میں نے اس طرح ان کو کٹ لیا ہے اب اس کو سپیڈ کر دیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا ہری مرچے میں نے اس طرح ڈالی تھی ہری مرچے میں نے اس طرح ڈالی تھی لوگ ہینڈ پر ڈال دیں گانش کیلئے میں نے اس طرح ڈالی ہے کہ اس میں اس کا جو ہے نا کلیور پورا چلا جائے گا اب اس پوائنٹ پر ہم نے ڈال دینا ہے دہی دہی سکریو میں نے دو سے تین ٹیبل سپون لیا ہے یہ ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دہی جو ہے اچھی طرح سے مکس ہوگے اس میں کوئی بھی آپ کو جو ہے پارٹیکل دہی کے ایسے نظر نہیں آئے گا اچھی طرح انکورپریٹ ہوگے اب اس میں ہم کرم مسالہ ڈال دیں گے تقریباً ایک لائک ہارف ٹی سپون سے بھی کم اچھے اس ریسپی بھی میں نے کالی میرے کا استعمال زیادہ نہیں کیا کیونکہ ہمیں زیادہ کرتا تو وہ ڈاک ڈاک سے نہیں اس کی لپ کڑائی کی ختم ہوئی تھی اچھے یہاں پر اب ہم میں نے ڈال دینا ہے مکھن مکھن تقریباً ایک رچنس دینے کے لیے یہ میں نے اتنا ڈال دیا ہے یہ مور دن انہف ہے اب اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے ریسپی ہماری ریڈی ہوگی چکن کڑائی ہماری جو ہے بالکل تیار ہے اس کو میں نے جو ہے گانش کر دیا ہے ہاری مرچے ادرک اور دھنیا سے اور مکھن کا جو تڑکہ جو ان پر لگا ہے اس کی خوشبو آؤٹ کلاس ہے بہت زیادہ آسان ریسپی ہے اس میں زیادہ مسائلہ نہیں ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کومنٹ باکس میں مجھے بتا جائے گا انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی